سمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پریشان ہیں آپ کو پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوئے ہیں آپ کے گھر میں دکھت ہے درد ہے وبائیں ہیں بلائیں ہیں بیماریاں ہیں اور ہر قسم کی پریشانی ہے نہ آپ کے پاس دولت ہے نہ رزق ہے بلکہ ہر وقت ہی گھر میں لڑائی جگرے ہو رہے ہیں اور گھر کی کسی چیز میں بھی برکت نہیں ہے ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے اور ہر چیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ گھر میں کوئی کسی قسم کا سکون نہیں ہے ہر طرف بھی لڑائی جگرہ اور وبائیں بلائیں بیماریاں برپا ہیں اور گھر کا آرام اور سکون درم برم ہے آپ اس پریشانی کے عالم میں ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کس طرح رجوع کرنی چاہیے اور کس طرح آپ کو اس پریشانی کا حل ڈھونٹ کر اپنی آپ کو رائے راز پر گمزن کرنا چاہیے آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی ساری پرشانیاں دکھ اور درد دور ہو جائیں اگر کئی جنگل بیابان ہے اس جنگل بیابان میں آپ کا کوئی آسرا سہارا نہیں ہے آپ کی ساتھ پر چادر بھی نہیں ہے یعنی کہ غربت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آپ کے روزی رزق میں برکت نہیں ہے اور آپ کے پاس کھانا بھی نہیں ہے اور آپ کی گھر کی ایک ایک چیز میں برکت نہیں ہے بلکہ برکت جو ہے اٹھ چکی ہے آپ پریشان ہیں اور اپنی عمر کے تغازے کے لحاظ سے اس قدر پریشان ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا آپ کے گھر میں جس قسم کے بھی آلات ہیں غرض آپ کو کوئی کس طریقے سے بھی تعم کر رہے ہیں آپ کی روزیت میں برکت نہیں ہے کوئی کچھ بھی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پرشانی ہے بیماری کی بلاؤں کی وباؤں کی یا کسی قسم کا بھی جھگڑا ہو رہے ہیں آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ پاک سے رجوع کریں لیکن اس صورت میں اگر آپ کے گھر میں آپ مزدوری بھی گھر کے اندر لاتے ہیں مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے آپ پریشان ہیں آپ کی زندگی فاکوں میں گزر رہی ہے تو آپ کو اس پریشانی کو ختم کرنا ہے تو آپ اللہ پاک سے اس وظیفے کے ذریعے رجوع کریں یعنی کہ اول آخر تین تین بار درودِ ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اگر آپ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کی برکت صرف آپ کو ہوگی دو دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس کی برکت آپ کے خاندانوں کو ہوگی اگر تین دفعہ پڑھیں گے تو اس کی برکت آپ کی آنے والی نسلوں تک جاری رہے گی اور آپ بہت جلدی امیر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے اگر گیارہ بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ عزیز آپ کے پاس اس قدر رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم رزق کہاں رکھیں اور کہاں سمیٹیں اور آپ کی تجوریاں کھر بار اس قدر رزق آ جائے گا اس قدر آپ کی رزق میں برکت ہو جائے گی اور اس قدر آپ کے پاس رزق ہوگا کہ سمالنے کے لیے جگہ جو ہے آپ کے پاس بہت کم ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں رزق ہی رزق اور آنے والی ساتھ نزلیں یہ رزق کھائیں گی صرف سورہ اخلاص کی برکت سے کیونکہ یہ جب آپ سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھ لیں تو آپ اس سورہ اخلاص کا جو ثواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اولاد اہل و ایال اور پھر تمام مومنات مومنین مسلمان نوکی ارواح کو بخش دیں تو انشاءاللہ حضیز آپ کی رزق کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے